آغاز کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ خانے وال میں پسند کی شادی کرنا جرم بن گیا یہاں انسانیت کی تزلیل ہوئی ہے وہ اس طرح سے کہ بہت سار افراد نے نوجوان اور اس کے بھائی پر وحشیانہ تشدد کیا ہے یہ کچھ مناظر آپ اپنی ٹیلویزن سکرینز پر بھی دیکھ سکتے ہیں لات سے انہوں نے لکیریں نکل لائیں جانور کی آوازیں بھی اس نوجوان اور اس کے بھائی سے یہ نکلواتے رہے معافی منداتے رہے اور ساتھ ہی اپنی مرضی کا بیان بھی ان بہاثر افراد نے حاصل کیا ہے کو بتائیں خانے وال میں یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا جہاں بہاثر افراد نے نوجوان اور اس کے بھائی پر وحشیانہ تشدد کیا موسیقی کیون موسیقی اس ساری صورتحال پر بات کر لیتا ہے نمائندہ دنیا نیوز ساجت پروے سے ساجت کہیے گا افسوسناک واقعہ پیش آیا پولیس کی جانب سے کوئی نوٹس نہیں لیا گیا نوائی علاقے بی ایتار کے رہائیسی موجوان ہے جس میں کند تردانہ کے رہائیسی نڑکی کے پسندتی شادی کی تھی اس کا یہ پسندتی شادی کرنا جرم بن گیا اس جرم کی سوا دینے کے لیے نڑکی والوں نے ان کے اپنے بھار کسی بہانے سے بلایا اور ان کے ساتھ یہ انسانیوں کو سلوی کر دیا سامنے وال میں ایسے واقعات آئے رہے ہوتے ہیں اور پولیس ان کے آئے دن سے بے بات نظر آتی ہے اور کوئی کاروائی کرتی ہوئی نظر نہیں آتی ہے اب یہ سوا دینے کے وہ پاکی تاہیز گزر کیتا ہے لیکن ابھی تک پولیس نے اس واقعات کوئی کاروائی نہیں کیا ہے اور پولیس جب بھی کہوں بھی دیا کا واقعہ پیش آ جاتا ہے تو پولیس لیٹو لال سے پاہم لیتی ہے اس لیے ان کے بھرکہ نے چیف جسے کا پاکی تاہم پر اپیل کیا ہے کہ ان سوا دینے کے لیے اور جن ملزمان نے ہمارے ساتھ جیسے کیا ہے ان کو قرار واقعی سوا دی گیا ٹھیک ہے اچھا ساجت یہ بتائیے گا کہ پسند کی شادی کتنے ایسے پہلے ہوئی اور یہ جو واقعہ ہے یہ کب کا ہے جنگیری کی پسند کی شادی جیون میں ہوئی تھی تین ماہ قبل انہوں نے شادی کی تھی اور اس کے بعد یہ ہنٹی خوشی اپنے بھار میں رہ رہے تھے اور ان لڑکی سے والدین نے بہانے سے وہ لڑکی سے واپس دھار بھیا لیا کہ ہم آپ کی بطابہ رکھتے کرتے ہیں اس وجہ سے لڑکی نے لڑکی کو اپنے بھار جانے کیا اور پھر اس کے بعد بہانے سے ان بھار والوں نے بنا لیا کہ آپ آگئے لڑکی کو ہم آپ کے ساتھ گھیج جیتے ہیں اور گھیج میں سے بہانے سے انہوں نے اس لڑکے پر یہ بات کیا متقدر کیا ٹھیک ہے بہت شکریہ ساجت پر ویس آپ کا ٹھیک ہے